نیب ترمیمی آڈیننس توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس قابل سمات ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق آج ہم فیصلہ سنائیں گے چیئرمن پی ٹی اے نے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سمات ہونے کو چیلنج کیا ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے کیس قابل سمات ہونے کا فیصلہ دیا تھا دوسری جانب چیئرمن پی ٹی اے نے فیصلے سے ایک دن قبل چیف جسٹس آمیر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا سامق وزیراعظم نواز شریف یو اے ای سے سعودی عرب چلے گئے مسلم لیکنون کی نائب صدر مریم نواز بھی ساتھ موجود نواز شریف اور مریم نواز سعودی شاہی خاندان دیگر حکام اور شخصیات سے ملیں گے عمرہ بھی ادا کریں گے نواز شریف کا سعودی عرب میں قیام ایک ہفتے سے زائد ہوگا شریف فیملی کی ارکان دورہ سعودی عرب کے بعد لندن پہنچیں گے مستقل کی سیاسی حکمت عملی پر مسلم لیکنون کی قیادت کی دبئیم و مشاورت مسلم لیکنون نے روامہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سومتیا قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی پر فقید المثال استقبال ہوگا عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت دے دی گئی الیکشن کے لیے پارٹی کا بیانیاں نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا چاہے گا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ڈیل بے اپنا کافشوں کے بعد ایک منطقی انجام پر پہنچی اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آننوبل میمبرز کو دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا اور آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تو تین ارب ڈالر ان نو ماں میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی کس جولائی میں ایک اشاریہ ایک بلن ڈالر کی ہوگی سعودی عرب سے دو ارب ڈالر لانے میں صفاہ سالار کا کلیدی کردار ہے وزرعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس خطا بولے ایم ایف سے جولائی میں پہلی کس ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر ہوگی ایم ایف سے نو ماں میں پاکستان کو تین ارب ڈالر ملیں گے خدا کرے ایم ایف سے یہ آخری معاہدہ ہو کابینہ مبارک بات کی مستحق ہے چین سے آدائیگی نہ ہوتی تو آج معاملات کچھ اور ہوتے چین نے پاکستان کی بہت مدد کی تقریباً پانچ ارب ڈالر کے کرس رول آور کیے سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا اسلامی بینک نے ایک ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا یو اے ای کے صدر نے ایک ارب ڈالر دیے پاکستان نے ایم ایف کو اظہار اماکی کا خط بھیجوا دیا چار روز میں کس ملنے کا امکان گورنر سٹیٹ بینک کے دستخط سے لیٹر اوف اٹنٹ کی نکل بھی ارسال پاکستان نے ایم ایف کو تمام شرائط پوری کرنے کی اقین دہانی کرا دی پاکستان ذر مبادلہ زخائر بڑھائے گا دجال پر پابندیوں کا خاتمہ اور اداروں میں اصلاحات کرے گا نو ماہ کے دوران کوئی امینسٹری نہیں دی چاہے گی کرس دینے والوں کو رقم کی واپسی پر وقت کی چاہے گی پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ مجموعی مالیت نو ارب چونتیس کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی سٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ زخائر تلیپن کروڑ تیس لاکھ ڈالر بڑھ گئے سٹیٹ بینک کے زخائر چار ارب چھے کروڑ ڈالر ہو گئے کمرشل بینک کے پاس پانچ ارب ستائیس کروڑ ڈالر کے زخائر موجود ہیں مزیر خانچہ بلاول پھٹے سرداری کا اشیائی ترقیاتی بینک انسٹیٹوٹ ٹوکیو میں خطاب بولے پاکستان سمیت اشیائی ملکوں کے ترقیاتی سفر میں جاپان کا تعاون اور انسٹیٹوٹ کا کردار قلیدی ہے پاکستان نے جاپان سے سیکھا جاپان قلیدی ترقیاتی کا ارسازی سمیت سنتی شرکتدار اور اہم سرمایہ کار ہے پاکستان اقتصادی اور محلیاتی چیلنجز کے باعث سرد جنگ کی طرز پر بلاکس کی سیاست کا متحمل نہیں توجہ تیس سال سے کم عمر دو دہائی عبادی سمیت تیس کروڑ افراد کو روزگار اور خوشالی دینے پر ہے وفاقی حکومت کا ایچ ایسی کی خود مختاری پروار کابینہ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر حکومتی کنٹرول کریم و سفدہ قانون منظور کر لیا کابینہ نے ایچ ای سی ترمیمی بل دو ہزار تیس کی اصولی منظوری دے دی چیئرمن ایچ ای سی کا وفاقی وزیر کا اہدہ ختم کر دیا ایچ ای سی کے ممران کی تعداد باعث سے کم کر کے تیرہ کر دی گئی کمیشن کے اقصریتی ممران حکومت کے زیر اثر ہوں گے چیئرمن کے اہدے کی مدد دو سے بڑھا کر تین سال کر دی گئی ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر ایزم کو چیئرمن ایچ ای سی کو ہٹانے کا اختیار ہوگا انہی پولوں سے پانی گزرے گا نگران وزیر ایزم میرے دستخط سے بنے گا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے ان کی اور وزیر ایزم کی مشاورت ہوگی متفق نہ ہوئے تو الیکشن کمیشن نگران وزیر ایزم کا تقرر کرے گا مقررہ وقت پر اسمبلیہ تحلیل ہو جائیں گی کمرزمان کائرہ بولے جیسے ان اسمبلیوں کی مدت ختم ہوئی گھر چلے جائیں گے مفتا اسمائن لیے اپنی جگہ مصبت اور اچھا کام کیا محمد زبیر نے کہا وزیر ایزم وزیر خزانہ سے بلکل ناراض نہیں صورتحال کچھ ایسی تھی وزیر ایزم کو فال کردار ادا کرنا پڑا سیاسی موسم بدلتے ہی سندھ میں بھی سیاستدانوں نے نئے آئیشیاں تلاش کرنا شروع کر دیئے جی ڈی اے ارکان اسمبلی کی پیپس پارٹی میں شمولیت کے لیے رابطے مہر برادران کے جی ڈی اے چھوڑنے کا امکان علی گوہر مہر کی رفقہ سے مشاورت معاملات تہہ ہوتے ہی کئی شخصیات پیپس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گی مونسون بارش جاری آج خبر پختونخواہ بلائی پنجاب کشمیر اور گلگر پلتستان میں بارش کا امکان اسلامباد اور کتب پوٹوہار میں آندھیور کرت جمع کے ساتھ بارش متوقع پشاور لاہور فیصل آباد گوشہ والا مری راولپنڈیور صاحب وال میں باطل برسیں گے چند مقامات پر مستدار بارش کی پیش کوئی پاکستانی کوپیما آصف بھٹی ناغا پربلت سر کرنے کی مہم کے دوران پہاڑ پر پھنس گئے آصف بھٹی ناغا پربلت سر کرنے کی مہم کے دوران برف کوری کا شکار ہو گئے بھائی نے نائڈیٹو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آصف کو آزربائی جار کی کوپیما نے ریسکیو کر لیا وہ نیچے آ رہے ہیں آصف بھٹی کیپ چار پر ساتھ ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر فس گئے تھے پنجاب کی نگران کابینہ نے اہم فیصلوں کی منظوری دی دی ہے بے گھر سرکاری ملازمین کے لیے نئے جی او آر تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی ہے داتا دربار کی توصیب بھی کی جائے گی کالجز میر پرنسپلز کی تائناتی کے لیے نظر سانی شدہ ترکے کار کی منظوری بھی دی گئی پران وزیراعلا پنجاب محسن نقوے کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا انیسوہ اجلاس اجلاس میں ایدو لضا پر لاہور اور پنجاب بھر میں صفائی کے انتظامات پر صوبائی وزراء کمیشنرز ڈیپیٹی کمیشنرز سالٹ ویسٹ کمپنیوں کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا کابینہ نے بے گھر سرکاری ملازمین کی رہائش کے مسائل کے حل کے لیے نئے جی او آر تعمیر کرنے کی منظوری دیتی لاہور رنگ روٹ کے اسل 3 پروجیکٹ اور نیازی چوک سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ پروجیکٹ کو سالانت رقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری بھی دی گئی کابینہ نے داتا دربار کے توسیعی منصوبے کی منظوری بھی دی پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کے ایمیس کو دس ملین روپے کے اخراجات تک مالی خودمختاری دینے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب میں بزرگان دین کے مزارات کی تزین و آرائش اور توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا نگران وزیراعلا محسن نقوی نے منحلہ وار پروگرام کے تحت مزارات کی تزین و آرائش اور توسیع کے پروگرام کی منظوری دے دی اس سے پہلے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لاہور اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبے کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا محسن نقوی نے کہا کہ سہت کارڈ بند نہیں کیا ہیلت کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش کر رہی